نمازکار ایسے ہیں سوزلہ میں آپ کا سفاقیت ہے میں ہوں سکمارتی باری مطروں اس سمئے سوزانگٹ کے اتیاز کا سب سے بڑا آندولن چل رہا ہے اور وہ آندولن چل رہا ہے سوزانگٹ کو جلہ بنانے کو لے کر اور ہر جگہ ایک بات کہی جاری ہے کہ ریاست کال سے جو سہر جلہ تھا اس کا حق کیوں چھنا گیا انیس جلے بنائے گئے پھر بھی سوزانگٹ کا نمبر کیوں نہیں آیا اس بات کا روز ہے اور اس سے زیادہ روز اس بات کا ہے کہ ہمارے سوزانگٹ کے ویدائک نے اتنی طاقت سے بات کو کیوں نہیں رکھی اور انہوں نے استعمال کیوں نہیں دیا اور ساتھ میں جن پرتندیوں سے بھی بہت زیادہ امید لو کر رہے ہیں کہ وہ آندولن نے ساتھ کیوں نہیں ہے ویدائک جی جیپور ہے لیکن آج میرے ساتھ ہے سوزانگٹ کی سباپتی نیلو پھر گوری جی اور اپس سباپتی امیت ماروٹیا جی آج گنگور کے میلے میں ساتھ دن کے آندولن میں پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی وہاں پر میں انہیں انٹریو کیا تھا لیکن کس تکنیکی کرنوں کے گھان وہ انٹریو ادھورہ رہ گیا تو میں پونے ان کے ساتھ انٹریو کرنے کے لیے موجود ہوں سب سے پہلے میں آپ دونوں کا سواگت کرتا ہوں سباپتی جی میں ہم جاننا چاہوں گا کہ سات دن سے سوزانگٹ کی لوگ سڑکوں پر ہیں جوردار آندولن سوزانگٹ کو جیلا بنانے کو لے کر چل رہا ہے آپ سوزانگٹ کے سب سے بڑے پرتندی گروپ میں ہیں سہر نے آپ کو سباپتی چنے آپ کو سباپتی چنے آپ اس آندولن نے نظر کیوں نہیں آئی دیکھو مکھے منتری مہدے دوارہ جب گوشنا کی گئی انیس جلوں کی اس میں سوزانگٹ کا نام نہیں آیا تو ہمیں پورے جو شیطر واسیوں کو نراثہ ہوئی اور ہمیں بھی نراثہ ہوئی ہے کیونکہ سوزانگٹ پوری طرح سے جلہ بننے کے لیے ڈیزرو کرتا ہے بھوگولک استطی سے دیکھے تو سوزانگٹ جلہ بننے کے لیے بلکل ڈیزرو کرتا ہے اور ہمارے ویدھائیق منو جی میگوال صاحب دوارہ بھی لگاتار ویدان سبا میں جلہ بنانے کے لیے مانگ اٹھائی گئی ہے اور وہ ابھی بھی لگاتار پریاس کر رہے ہیں جو منتری منڈل سے بھی وہ مل رہے ہیں سی ایم صاحب سے بھی وہ ملے ہیں اور ہمارے جو سوزانگٹ کی جنتہ جس طرح سے وہ پریاس کر رہی ہیں جو سنگرش کر رہی ہیں ان کے سنگرش کو بھی میں سلام کرتی ہوں جس طرح سے وہ انہوں نے ایک جھوٹا دکھا کر جو جلے بنانے کے لیے جو جنہی سنگرش موچہ دوارہ جو آندولن کیا جا رہا ہے جلے کے لیے ان کو بھی میں بہت بہت مطلب سیلیٹ کرتی ہوں اور ساتھ بات رہی رہی کہ ہمارا وہاں جانا ہماری کوئی پریشانی نہیں ہے وہ سب لوگ ہمارے ہیں جنتہ پوری ہمارے شہر کی ہیں ہم وہاں جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم دھرنے پہ نہیں جائیں گے دھرنا ہمارا ہی ہے ہم جائیں گے کب جائیں گے ساتھ دن ہو چکے ہیں نہیں بلکل ہم سب وہاں جائیں گے میں تو ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں اس دھرنے کو رازنتی मت نہیں لینا چاہیے ہم بھی جائیں گے تو ایک آم ناغریق بن کے جائیں گے ان لوگوں کے بھی جائیں گے اور آم ناغریق کی طرح جائیں گے اور ہم سب کو ساتھ ہو کر میرا تو یہی ماننا ہے کہ یہ جو ابھی سمیں ہے ہم سب کو ایک ساتھ ہو کر اور ہمارے ویدائیگ جی منو جی میگوال صاحب کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا رہنا چاہیے اور اس کی لڑائی کو ہمیں لڑنا چاہیے میرا سوال یہی تو ہے آپ بھی نہیں پہنچے ہیں ویدائیگ جی بے بھی جیپور ہیں تو کندے سے کندہ ملا کر کب کھڑے ہوں گے ہم دیکھو جب جیلے کی گوشنا ہوئی جو ویدائیگ جی وہی تھے اور یہاں سجانگر سے جو کانگریس سے ورشت جو ہے نیتا وہ لوگ پرتنیدی منڈل وہاں گیا تھا اس لئے گیا تھا کہ دیکھو یہاں پہ تو ہم آندولن کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں لیکن وہاں پر جانے سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ وہاں پہ جو منتری ہے جو عدیقش جی ہے کانگریس سے ڈوٹاس را جی ہے ہمارے مکھیے منتری جی ہے جب تک ہم ان کو ہماری بات نہیں بتائیں گے جب تک کیا پتا چلے گا اس لئے ہمارے ویدائق جی کا دو دن پہلے ہی جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے انہوں نے یہی بولا ہے کہ بھئی جب تک میں وہاں رہوں گا تو وہاں کے لوگوں سے میں بات کروں گا یہاں آ جاؤں گا تو وہ میری بات عدولی رہ جائے گی اس لئے ہمارا ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہمیں دھرنے پہ نہیں جانا ہے دھرنے والے سب ہمارے ہیں اور ہم جائیں گے دھرنے پہ ایسی بات نہیں ہے ابھی جو بات کرے اس کا جواب میں امیج جی سے لوں گا آپ جیپور گئے بھی ہے ویدائق جی کے پاس اس جلوں کی گھوشنا کے بعد میں تو کب مکھے منتری جی سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ایک ویدائق ہے وہ اور ہم نے بھی سنا کہ ابھی تک وہ مل نہیں پائے ہیں ان سے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ماننی مکھے منتری جی اٹھارہ تاریخوں دلی تھے انیس کو وہ دلی سے سام کو آئے ہیں اور بیس تاریخوں صوبہ پرتینی دیمنڈل ہمارا ویدائق جی کے نیتریت میں مکھے منتری جی سے ملا ہے اور مکھے منتری جی نے پوری بات سنی ہے سوزانگر جیلہ نہیں بنا اس کا ہم سبی کو کھید ہے اور سب سے زیادہ کھید ویدائق جی کے کیونکہ انہوں نے ویدان سوا میں سب سے زیادہ لڑائی لڑی ہے ہمارے سیر کا پرتینی دیتو کرتے ہوئے انہیں بہت دکھ ہوا وہ سی ایم صاحب سے ملے اور آپ نے ایک فوٹو دیکھی ہوگی جو وہاں سے وائی ریل ہوئی سی ویدائق جی کتنا ریکویسٹ باؤں میں یہ مکھے منتری جی سے ریکویسٹ کریں گے صاحب مجھے بھلے کچھ نہیں ملے مجھے سوزانگر کا جلے کا گھروت چیئے تو مکھے منتری جی نے بلکو بات سنی پھر دوبارہ ویدائق جی کو بلایا ایک ہمارا پرتینی دی منڈل جس میں تین چار آدمیوں سے وہ ملے انہوں نے کہا پھر پریاز کریں گے گوینڈوٹا ایسٹرہ جی جو ہمارے پی سی سی کے چیف ہیں انہوں نے بھی آسوا سندیا سی ایم صاحب نے بھی کہا گوینڈ جی کے مادیم سے بات چیت کر کے اپنی اس کا کوئی حل نکھا لیں گے بیچ میں ہمارا پرتینی دی منڈل برابر ویدائق جی کے نتریت میں پارا سر جی سے ملا درمندر راٹھوڑ جی سے ملا سی پی جو سی جی کے ساتھ ہم گئے پاس گئے میں بھی تا ساتھ میں تو لگاتار وہاں پہ اتنی بیشتہ ہیں رہی کہ سترہ کو جلوں کی گوشتہ سام کو یا رات کو ہوئی تو صبح سے لگا تارہ تارہ سے ویدائق جی بیشت رہے میں تین چار دن ان کے پاس ہی رہا تو ویدائق جی انڈیڈ اینڈ ون پرسینٹ اسی میں لگے رہے کہ کیسے سوزانگڑ جلہ بنے انہوں نے تو اپنا کھانا پانی تک چھوڑ دیا کہ میں سوزانگڑ کو جلہ بنا کے دم لوگ یہ صحیح ہے ان کی جو انٹریو ان کا ہے اس میں وہ دکھی نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی دور آ نہیں تکلیپ ان کو بھی ہیں لیکن ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ راجنیتک دباب جو بڑھنا چاہیے سرکار کے اوپر وہ نہیں بنایا نے تو ویدائق جی نے استعمال دیا آپ لوگوں نے پارٹی پدوں سے استعمال دیا ہیں آپ کو سوزانگڑ کی جنتہ نے چونہ ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی استعمال دے کر دباب بنا سکتا تھا گورنمنٹ کے اوپر نہیں دیکھیں نشتی تروپ سے جب جلہ نہیں بنا تو ویدائق جی کے پاس ہم لوگ سب اقترت ہوئے جیپر میں ان کا یہی سوال تا ہے کہ سی ایم صاحب سے مل لیتے ہیں جلہ بناتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں میں ویدائق سے استعمال دے دوں گا پھر جب ہم سب سے ملے یہ بات نکل کے سامنے آئی کہ ابھی سی ایم صاحب نے بھی آسفہ سندیا ہے ابھی بھی ہم جلے کی دوڑ میں ہیں تو کئی نہ کئی ہم سی ایم صاحب کی نظر میں بھی فالٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ویدائق جی جب سی ایم صاحب پرچا برانے کے لئے آئے تھے انہوں نے کہا تھا منوت جو مانگے گا میں دوں گا اور انہوں نے آج تک منوت جی نے جو لکھے دے دیا انہوں نے دیا ہے جلے میں کہاں چوک ہوئی کہ سب سے بڑی بات ہے جلہ بنانے کے لئے ہمارے پاس کوئی ویدان صاحبہ چھتر نہیں رہا لادنوں کی آج تک ہمارے کوئی سہمتی نہیں ہے کہ بھی ہمیں سجانگڑی ملالو ایم وہاں کے ویدائق تو سجلہ جلے کا بھی نام نہیں لینا چاہتے ہیں وہ کہے بھلے سجانگڑ جلہ بنے وہ انہوں نے دیڑوانا کو سہمتی دیا ان کے پنچائی تی چھتر دیڑوانا میں رہوں گے اور نہ رتنگڑ سے ہمارے پاس کوئی نو سی ہے کوئی سہمتی ہے تو اکیلا سجانگڑ کہاں سے جلہ بنتا ہے یہ سب سے بڑی کمی رہی نہیں تو نشیط روپ سے ہمیں جلے کا گروہ ملتا راملوبائے جی بھی واپس آئے ہیں سی ایم صاحب برابر ہے اور سب سے بڑی بات ہے سمبانی ویدائک منو جی مہگوال صاحب برابر جڑے ہوئے ہیں کہ کیسے ہی اپنے اس کو جلے کا گروہ دلہ کے دم لے ہوئے ہیں انہوں تو وہ تو بالکل ٹوٹ گئے تھے کہ جلہ نہیں بنا پتہ نہیں کیا ہو گیا تو پھر انہوں نے سنبھل لیا سب کو ایک ساتھ کیا اور پرتینیدی منڈل کے روپ میں بار بار وہ سب سے جا کر ملے صوبہ آٹھ بجے ہم لوگ نہیں پہنچتے تھے وہ تیار ملتے تھے کہ نہیں ہمیں جانا ہے بھئی اپنے کو جلہ بنانا ہے کیسے بھی اور دیکھیں یہاں پہ جو دھرنا پرتینیدی سب کو میں دھنیواد دیتا ہوں لیکن کئی نہ کئی راز کا عبیدائک جی کا اور پرساشن کا سیوگرہ اتبڑا دھرنے میں نیچی دروپ سے ہم سب کا اس دھرنے کو بھی سیوگرہ ہے ہم نہیں رہے ورنہ ہم وہاں جنتہ کے بیچ جا کے بیٹھنے میں ہمیں کوئی دیکھت نہیں ہم جن پرتینیدی ہیں جنتہ کے بیچ میں رہنا پڑے گا ابھی جو کل جو ایڈی ایم صاحب اگرہ سب میں آئے جو ایک پرتینیدی منڈل بھیجا گیا سنگرس سمیتی سے باتچیت کرنے کے لیے تو یہ کس کے عادے سے ہوا اور اس میں آگے کیا امید ہے کیونکہ ان کو جیپور جو بولا گیا ہے تو اس کی کوئی سوزنہ آپ کے پاس کی کس طرح کی ملاقات ہونے والے کس سے باتچیت ہونے والی ہیں دیکھیں بلکل ویدائی جی کے نیتریتی میں ہم لوگ ملے تو یہ بات نکل کے سامنے آئے کہ وہاں پہ جو جن سنگرس مہورچا اور ہماری سوزانگڑ کی جنتہ سڑکوں پہ بیٹھی ہے ابو کی پیسی تو ان سے ملا جائے تو وقاعدہ سی ایموں سے بڑے عدیکاریوں سے ان کا جو ڈیلی کیسن جا کے ملے گا نشید روپ چین سی ایم صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں جلہ نہیں بنائے جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے آپ جیسے جو لوگ ہیں جو بڑے قدو پر ہیں ان کی کیا رہنجی ہوئی سے دیکھو پہلے تو یہ ہے کہ ایسا سوچتی بھی نہیں کہ جلہ نہیں بنائے جائے امید تو یہی ہے کہ جلہ بنے گا اور جس طرح سے ہمارے ویدھائی جی پریاس کر رہے ہیں سر پر تم پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارا جلہ بننے کیلئے جو ویدھائی جی نے جب بہت سے سیہم ساپ سے ملے تھے اس ٹائم بھی اور جو کمیٹی بنائے گی اس کمیٹی میں بات رکھی گئی تھی اور جو یہاں کا جو بھی جو آدھات جو ہے کالیکٹر ساپ سے مل کر وہ وہاں بھیجا گیا تھا پروپوزن ساتھ ہی بات یہ رہی ہے کہ بس یہ ارتا ہے کہ سوزان انگر جو ہے وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اس کے ساتھ دو تین تحصیلوں کا ہونا جروری ہے آپ کو بتا ہے کہ جو سجلا کالیج ہے وہ آج سے کچھ سمیں پہلے کس لئے اس کی نیو رکھی گئی تھی تاکہ وہ مہا کے لوگ پڑھ کے لئے کہ آج کہاں کان پہنچے اس کالیج سے ہمارے ماسٹر جی نے اس ٹائم یہاں کالیج مطلب بنایا تھا تو اس لئے بنایا تھا کہ جو لادنو تحصیل جو جسونگر اور سجانگر اس کو ملا کر آنے والے ٹائم میں جو وہ جیلہ بنے تو ایک ہی جگہ مطلب سجانگر کے ساتھ بنے کیونکہ سجلہ سجلہ جسونگر لادنو اس لئے سجلہ نام دیا جیا تھا اور ہمارے بدھائیت جی دورہ جو پریاس کیا جا رہا ہے وہ سپ سجلہ گر سے ایک جیلہ نہیں بن سکتا اور وہاں کے جو لادنو کے لوگوں بھی میرے تو یہ کہنا چاہتی ہو اگر سجانگر جو سجلہ جیلہ بنے گا تو ان کے نیر رہے گا آج وہ کچھا میں میں تو وہ دور بھی پڑتا ہے اور سجلہ جیلہ بنے گا تو بیچ میں جیلہ روپنا چاہوں گا یہ تحصیل والا معاملہ اگر ہوتا تو دودو جی سے جیلہ بنا دیا گیا ایک سانچور ہے جس نے کبھی وہاں یہ نہیں کی ایسے بہت سائے انڈیس جیلوں میں ایسے ستان ہے جو پر یہ معاملہ ہے جیلہ آپ کو کیا لگتا سجانگر کو نہیں بنانے کے پیچھے بڑی کمزوری کیا آپ کو لگ رہے دونوں دیکھیں میں بتاؤں گا دودو کے پاس پانچ ویدانسوا چہتر کے انوشی ہے سب سے بڑا چہتر کے روپ میں ہے اور اپنے پاس راجنی کمزوری نہیں رہی بڑا 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 چہتر ایک دو ہی ہوتا تو ہمارا نسی گروپ سے جیلہ بنتا بس یہ جس طرح سے جنسنکھ بھی دیکھی جاتی ہے اور جو سوزانگڑ جیلہ بنتا لیکن ابھی بھی ہمارے پیاس ختم نہیں ہو ہے ہم پوری جس طرح سے جنت پریاس کر رہی اور ہمارے ویدھائی جی پریاس کر رہے وہ اسی لئے جیپور میں ہے ان کو سوزانگڑ بھی آنا تھا بہت جلوری کام بھی تھے لیکن انہیں سب خود چھوڑا کے نہیں جب تک میرا سی ایم صاحب سے واپس پوری چرے سے بات نہیں ہو جائے جب تک میں سوزانگڑ نہیں آؤ جن کو اپنا عدد مانتے ہیں مہنسٹر بہنلہ جی میکوال جو آپ اس dunia میں بھا بھ� بھ بن جاتا لیکن ویدائی جی نینے کوئی کمی نہیں رکھی انہوں نے ایک بات کہ کی مانتے جی کی کوئی بات ادوری نہیں رہنی چاہیے بھلے ہم کچھ کریں نہ دیں مانتری جی کا کوئی کام ادورہ نہیں رہنا چاہیے اور جیلا تو ان کا سب سے بڑا سپنا تھا مانتری جی کا اسی لئے ویدائی جی سب سے زیادہ ٹوٹے ہیں جی بھئی مانتری جی کا بھی سپنا تھا سوزانگرد کی جنتہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے اسی لئے دیکھئے وہ پریاس میں لگے ہوئے اور میں بھبوان سے کنے کام نہ کرتا ہوں کہ ہمیں جیلیہ کا بھرو ملے چلے بہت بہت دنیواد دونوں کا نشیت روح سے دونوں بہت اچھے سے اپنی بات کو کہہ پائے ہیں کہ ویدائی کوئی پریاس میں کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں ہم سوزانگرد کی جنتہ کے ساتھ ہے سوزانگرد کے لوگوں کے قریب ہیں ہم چاہیے آنگرد نہیں گئے لیکن ہم ان سے جڑی ہوئے ہیں لیکن ایک کہن کا یہ بات سابنے ضرور آتی ہے کہ جب اتنے بڑے پدو والے لوگ تو اگر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو اس کا ایک پرباو الگ ہوتا ہے اسے لوگوں میں ناراج گئے کہ چاہے ویدائی رتنگرد جیپور میں رہے ہوں گے لیکن سباپتی کو دھرنا بھی آتیار لوگوں کا سیوک کرنا چاہیتا ہے کیونکہ ورطمان میں کونگریس کی سرکار ہے اور کونگریس کی لوگ اگر ان سے جڑتے ہیں تو اس کا ایک الگ پرباو پڑتا ہے پھر بھی دونوں آتمسپاس میں لپریج ہے کہ جس طرح سے بھی دائیگ لگاتار سرکار پر دبا بندہ رہے ہیں جیلا جرور ملے گا اور بھگوانس یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ ان دونوں کی امیدیں سعی صاحبیتوں امیدوں پر کھرے ہوتے ہیں اور سوزانگرد کو جیلا بنے یہی سب کا سپنا ہے ایسی این سوزانگرد میں سیوکمارتی باری تنیش ہوگی بیبیکتی باری کے ساتھ آپ سب کا دھنیوان نمسکار